مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ نازیا نہیں ہے اور میں because we always sang together we were like we کہتے ہیں نا 50-50 type thing you know and it was a partnership تو بہت مشکل ہو گیا تھا نہیں پھر آپ کو مزہ نہیں آیا نا اچھا ان کی شادی سے پہلے وہ cancer تو ان کو شروع ہو چکا تھا یا اس کے فوراں بعد معلوم ہوا تھا نہیں بس نازیا کا جو ہے نا بڑی بڑی unfortunate بات ہے اور آپ نے ابھی touch کی ہے تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں نازیہ جو ہیں شروع سے ان کے لائف میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ٹرمائل تھا اور شکل پہ تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے تھے بیکاوز وہ ہر چیز اندر رکھتی تھیں مگر مجھے بھی بہت ساری چیزیں مزید بعد میں پتہ لگی ہیں جو مجھے نہیں پتہ تھا ان کے بارے میں ایون دو شی ورز سو کلوز ٹو می اور شی ورز مائی سسٹر اور بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ ایک تو نیچرلی جو ایک تو اس کا سٹرگل تھا سٹرگل تو اس کے دو تین تھے ایک تو سٹرگل تھا ان کا کہ جب ہم نے شروع کی تھی میوزک اس وقت ایک ایک ینگ انٹیلیجنٹ عورت کو اس فیل میں آنا and from a good family وہ ایک acceptable چیز نوم نہیں تھی اب تو خیر ماشاءاللہ women empowerment اتنا ہو گیا ہے تو اب تو یہ normal چیز ہو گئی ہے مگر اس وقت جو ہے سب لوگ جو ہے نا وہ ایسے نظر سے دیکھ رہے تھے اور تو ان کے لیے ایک وہ acceptability کی ایک چیز تھی پھر دوسرا acceptability of the profession she was in through the music اور پھر اس کے بعد دوسری جو چیز تھی اس کی جو بیماری جب ان کو cancer ہوا ہے تو اب آپ کو پتہ نہیں آپ جانتی ہوں گی کسی کو جو آپ جس کو cancer ہو تو پھر then you then you understand کہ cancer کیا چیز ہوتی ہے it's a fatal disease fatal disease اور آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی بات ہوتی ہے آگے پیچھے کر کے مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ survive کر جاتے ہیں نازیہ جو ہے انہوں نے اتنی ساری کیمو تیرپیز کی ہیں جو آپ کو treatment لینی پڑتی ہے کہ وہ جو ڈاکٹر جو تھے جو وہاں میں ان کے ساتھ مستقل میں نازیہ کے ساتھ تھا دو دھائی سال میں ہسپتال میں تھا ان کے ساتھ اور میری پوری business میری پوری life جو ہے وہ hold پہ تھی اس وقت مگر یہ میری بہن تھی اور مجھے پتا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا جو بھی ہوگا تو میں نے ان کو دیکھا تھا کہ میرے نظر کے سامنے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل as a person وہ deteriorate کر رہی تھی میرے سامنے میری نظروں کے سامنے اور بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھنا اور جو جس حمت سے وہ آگے بڑی ہیں وہ تو ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹرز اور نرسز وہ بھی کہتے ہیں میں نے کبھی ایسے شخص کو نہیں دیکھا وہ بھی ایک ایک عورت ہے اتنی نازک سی اتنی نازک سی جو اتنی حمت کے ساتھ اس کو لے رہی ہے نازیا کے اندر tremendous courage تھا tremendous courage تھا جو I think مردوں میں بھی نہیں ہو صحیح تو انہوں نے کل I think کوئی پندرہ چودہ کیموز لیں تھی اور ایک ایک کیمو جو ہے وہ آپ کو intravenous لگتا ہے اور آپ کو صبح سے لے کے almost شام تک بیٹھنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو نوزیہ ہوتا ہے سکھنس ہوتی ہے ہر چیز ہوتی اس کے ساتھ اس کے جو سائیڈ افیکس ہیں بہت ہی لیتھل ہوتے ہیں تو ایک تو یہ سٹرگل تھا ان کا اور پھر جو ہے ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ بھی وہ بھی صحیح نہیں تھی اور میں تو اب کہہ سکتا ہوں کہ it was a completely failed marriage بالکل incompatible marriage اچھا آج آج ہی ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں زہر بیسے تو جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتا اللہ ہم یہاں کو پتا ہوتا ہے ان کی رینج مریش تھی یہ تو اپنی پسند کی تو نہیں تھی مگر یہ کہ اپنی آپ کے امی سے انہوں نے کہا کہ جہاں چاہیں کر دیں تو کہا کس سے غلطی ہوئی میں کسی کو برا اچھا نہیں کہہ رہی ہوں لیکن ایک مسمیچ شادی تھی تو کس سے فیصلے میں غلطی ہوئی آپ کے خیال میں آئی ٹھنک کہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی بکوز نازیہ کو تو بالکل کہتے ہیں نا علمی نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ ان کی شادی ہونے والی ہے ان کو اس وقت ان کے مائن کے پر اور بہت ساری چیزیں تھیں ایک تو ان کو کینسر تھا تو جب آدمی کو کینسر ہو تو آپ کے ذہن پر بس ایک ہی وہی چیز جاتی ہے آپ کی بیماری کہ آپ اس سے نکل کے آ جائے تو امی نے نازیہ کو فون کیا تھا وہاں اور کہا کہ بیٹا آپ آجا ہوا آپ واپس اور بس کچھ بہتی ضروری بات ہے آپ کو آنا ہے ہمیں بالکل جو ہے نا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس چیز میں اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں میں بھی تھا وہاں ابو بھی تھے ابو کو کبھی وہ شخص پسند نہیں آیا شروع سے مجھے بھی ففٹی ففٹی مجھے سمجھ نہیں آیا بندے کا بجیہ جو ہیں فاطمہ سوریہ بجیہ وہ ایکچلی جب نازیہ کی منگنی تھی وہ آئی نہیں انہوں نے کہا بیٹا میں نہیں آؤں گی بیکوز اس چیز سے میں بالکل اگری نہیں کرتی اور وہ آئی ہیں اس وقت اور کیا کہتے ہیں اب جو فاطمہ سوریہ بجیہ سے بات ہوتی ہے تو وہ always کہتی ہیں بجیہ کہ بیٹا میں نے اس وقت تمہیں کہا تھا یہ چیز صحیح نہیں ہے نظر آ رہا تھا تو پھر جب آپ کو آپ اس سیچویشن میں آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں بیڈ میریج میں آپ اگر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اور اس کے اوپر آپ بیمار بھی ہوں آپ کے اوپر ایک پیٹل ڈیزیز جسم کے اندر ہو آپ کے تو پھر جو دوسرا آپ کا پارٹنر ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اپنے سپاؤس کو ہیلپ کریں آپ کو پتا ہے نازیہ کیسی شخصیات تھی وہ بالکل جو ہے اپنی پرائیوٹ لائف کسی کو نہیں بتاتی تھی ان کے اوپر کیا دکھ گزر رہا ہے کیا ان کے غم ہیں کب بھی کسی کو وہ پتہ نہیں لگانے دیتی تھی کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے ایک چھوٹی سی بات میں بلکہ ہمیشہ فیل کرتی تھی کہ دیکھیں اتنی ایڈیوکیٹڈ لڑکی اتنی ایڈیوکیٹڈ لڑکی جس کی اتنی سکسیسفل لائف گزری ہو اور اتنا بڑا نام اور فیم اور کیا نہیں تھا اور ماشاءاللہ پھر وہ ایک چیز جس کو اللہ نے حسن بھی دیا ہا تھا ہر طرح سے وہ اتنی اوپیڈینٹ تھی کہ ماں باپ نے جہاں کہاں شادی کر لی ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے وہ کہتی کہ نہیں ماما میں نے یہاں نہیں میں نے وہاں کرنی ہے کوئی اور بھی پسند ہو سکتا تھا وہ اس زمانے میں اس ساری سٹیٹ آف مائن کے ساتھ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک آپ لوگوں نے شادی کر لی رینج ماریج پہ وہ اتنے آرام سے ادری کر لی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آپ نازیہ کو جانتی ہو دیں اگر اس کو جان بھی لگانی پڑتی تھی وہ کر کے آپ کو دے بیکوز وہ پرسنائیٹی ایسی تھی اتنی پولائٹ بہتی پولائٹ تھی اور بہتی پولائٹ تھی اور میں اس کو آلویس کہتا تھا میں کہتا تھا نازیہ خدا کے لیے اپنے لیے بھی کچھ کرو دوسرے لوگوں کو چھوڑ دو اپنے لیے بھی کچھ کرو لوگ جو ہیں یہ دنیا ایسی ہے کہ تمہیں تمہیں ختم کر دیں گے اور جب تم ختم بھی ہو جاؤ گی اس وقت بھی تمہارا نام استعمال کر رہے ہوں گے یہ لوگ تو یہ نہ کرو اپنے اوپر مگر وہ پرسنائیٹی ایسی تھی بس ایسے لوگ جو تھے نا پھر اللہ میاں ان کو اٹھا ایسی لیے لیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ان کے ساتھ ان کو لوگ ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر رہے اور پھر وہ اللہ میاں کو پیارے ہو جاتے ہیں اسے لیے بھارل اچھی جگہ پہ ہیں اور انشاءاللہ وہاں آرام سے ہوں گی حقیناً ہوں گی ہم سب لوگ اتنا چاہتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں دیکھنے والے سننے والے اور جو لوگ بظاہر ان کو جیسا دیکھتے ہیں جتنا پیارا صافت سا ایمیج آپ کو نظر آتا ہے حقیقتاً وہ ایسی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ پولائٹ اس سے بھی زیادہ پیاری سی چاہتے ہیں ہمارا ہمیتو